جہاں کے انصاف میں مومبئی پولیس کمیشنر دلتا تھا ہے پٹ سال کی گھر صاحب کا استقبال کرتے ہیں ہم جہاں کے انصاف کے مادیم سے ہم نوجوانوں کو یہ اپیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے آج کمیشنر صاحب جس طرح سے آج جو ہے حالات پیدا ہو گئے ہیں ملک میں جو منظر نامہ ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ غمرا مکر آئی ایس آئی اس کے جانت جاتے ہیں اور اس میں شوشل میڈیا کا مادیم بتایا جاتا ہے کہ شوشل میڈیا میں ان کو یہ لالت دی جاتی ہے خلافت کے لئے وہ آئی ایس آئی جوائن کرے جہاد کے نام پر انہیں ورگلائے جاتا ہے اور دوسری تمام چیزوں کے نام پر ان کو ورگلائے جاتا ہے تو اس تمام چیزوں کو روکنے کے لئے مومبئی پولیس نے کیا قدم اٹھائے تھے اور نوجوانوں کو شوشل میڈیا کے مادیم سے غلط راستے پر نہ جائے وہ اس کے لئے کیا قدم جائے گی پہلے بار تو میں آپ یہاں کے انصاف کی تاریخ کرتا ہوں کہ اتنا بہترین کام آپ کر رہے ہیں اور ایک اچھا سنجیش سب لوگوں کے طرف آپ پھیلا رہے ہیں اب کچھ نوجوان ہیں کچھ نوجوان لڑکیاں بھی ہیں وہ کسی سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ ہو جاتا ہے تو اس سے شاید پروہویت ہو جاتے ہیں میرا کہنے کا مطلب اتنا ہی ہے کہ اگر ان نوجوانوں کو آپ ٹھیک تھا بتلا دو کی صحیح راستہ کیا ہے نہیں ہے تو اپنے آپ کو صحیح راستہ پر آ جائیں اور ممبے میں ہمارا تجربہ یہ ہے کہ پورے کمیونٹی کی لوگ آگے آ رہے ہیں بہت بات تو یہ بھی دیکھا ہے کہ اپنے گھر میں ہی اگر کوئی غلط راستے پر جا رہا ہے تو گھر والے آ کے پولیس پولواؤں کو بتا جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی شک آ رہا ہے آپ چرا دیکھ لو تو ہماری طرف سے ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارے پولیس ٹیشن کے محفظ سے یا سپیشل برانٹ کی طرف سے بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کون ہے اگر کہیں ان کو کہیں بھیک گئے ہیں تو اگر ہم ہماری طرف سے پریت میں یہ لے گا کہ ان کو بتا دیں کہ بھئی آپ اپنے گھر والوں کی سنو بزرگوں کی سنو گھر میں کیا چل رہا ہے آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے اس کیا پر اگر زیادہ دھیان دو گے تو ضرور آپ چھئی راستہ کیا جائیں سر دوسرا فوجہ نومر یہ ہے کہ کیا وجہ ہے جو نوجوان اس طرح کے بائنکاوے میں آ جاتے ہیں جلدی کیا ان کے ساتھ کبھی کوئی نائنصافی ہوتی ہے جیسے کہ ایسا سننے میں آتا ہے اکثر انہیں دیکھا ہے یہ کہ ظلم اور نائنصافی کی طوق سے دہشت گلدی پیدا ہوتی ہے ٹیرریزم جنم لیتا ہے تو کبھی وجوہات ہوتی ہے جیسے کہ شوشل میڈیا پر اکثر یہ لوگ جو ہے آئی ایس آئی ایس موڈیول ہے دوسرے جو موڈیول ہے وہ فسادات کی فوٹوز بتا کر بابی مزید کی شہادت کی فوٹو بتا کر دوسری چیزیں اس کو منپلیٹ کر کے پیش کرتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں سے نوجوان بہتے ہیں تو اس میں پولیس کو کیا روز انجام دے چاہیے بات یہ ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا ایسی چیز ہے کہ ہر نوجوان اپنا کوئی اکانٹ ہوتا ہے فیس بکتا ہے واتس اپ پہ بھی میسیجز گھنگتے ہیں تو سوشل میڈیا سوشل میڈیا ہونے میں آسان ہو دیلیا تو اس سے لوگ کو لگتا ہے کہ ہر کوئی چیز جو سوشل میڈیا پہ آتی ہے اس ہی ہے تب اسی بات کو لے کر ہم لوگوں کو سب کے مند میں ہو جاگراتی لانی چاہیے اب سمجھ لوگ یہ جو استیت ہے یا غلط ہے یہ دیکھنے کے لیے ہم لوگوں کی کوشش ہو رہی جائے کہ اگر کئی غلط فوٹو ڈال دیئے بتایا گیا کہ سیریہ میں ایسے ہو رہا ہے ہراک میں ایسے ہو رہا ہے یا کسی اور دیش میں ایسے ہو رہا ہے تو سکتا ہے ایسی بات ہوئی ہو یا نہ ہوئی تو پھر اس میں جو ان کو دھیان دینا چاہیے بچوں کو نوجوانوں کی بھئی ٹھیک ہے یہ میسیج چرکلیٹ ہو رہا ہے کسی کے ساتھ نائنچافی ہوئی ہے کسی کے ساتھ کوئی غلط بات ہوئی ہے تو یہ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے وہ بات کا اگر صحیح ٹھیک کرنا لگ جائے تو نوجوانوں کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اصلیت ہے یا نہیں اور وہ سمجھانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اپنے ٹیچرز ہیں پروفیسرز ہیں گھر کے لوگ ہیں بزرگ لوگ ہیں یہ سب ملکے ضرور کر سکتے ہیں اور ہم اس پرقریہ میں ہم بھی اس میں مدد کریں یہ تھے موبوے کے پولیس کمیشنر جتاتے پٹسالگی کر صاحب جو ہمیں بتا رہے تھے کہ دائش جیسی تنظیموں سے کیسے مقابلہ کرنا چاہیے نوجوانوں کو شوشل میڈیا میں غلط استعمال نہ ہو اس لیے انہیں مہتات رہنے کے ضرورت ہے اور ان پر ان کے والدین بھی دھیان دیں جہاں کے انصاف سے بات کرنے کا شکل ہے